میں مضمون پڑھتا ہوں تاریخ سے رسول کی شادی سیدوں کی ماں بی بی خدیجت اتنی امیر تھی کہ کتابیں کہتی ہیں کہ اسی ہزار اوٹ کے وہاں سے آواز نہیں آرہی وہاں سے آواز نہیں آرہی اسی ہزار اوٹ بی بی کے تجارت کرتے تھے اسی ہزار اوٹ شرف تجارت کے لیے کتابیں کہتی ہیں نکی بھائی کے بی بی کی تجارت کا کافلہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آخری اوٹ مکہ سے نکر رہا ہوتا تھا اور پہلا اوٹ یمن میں داخل ہو رہا اسی ہزار اوٹ جس کے ایک رات میں تجارت کرتے تھے بی بی کے تجارت کے کافلے گھر سے نکلتے عرب کے چور لٹے رہے رستے میں کھڑے ہو کے علی بھائی بی بی کا سمانے تجارت مکہ تھے اسی ہزار اوٹ میں ایک دو چار چھتنک اوٹوں سے سمان چوری بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا اسی ہزار جو اوٹ ہوتے تھے کیونکہ اگر آپ تہذیب عرب پڑھ کے دیکھیں تو مکہ میں نہ سنت تھی نہ زرات تھی کھیتی باڑی وہاں تھی نہیں پتھر تھا سارا پہاڑ تھا سنت وہاں پہ تھی وہاں کام کیا تھا وہاں یہی کام تھا ادھر سے مال چوری چلے میں اگر پنجاب کے کلچر کے مطابق ایک جملہ کہوں تو آپ دعا دے دیں گے یہ مکہ کا کلچر تھا رات کے چور دن کے چہدری ہوتے تھے بہت اچھا سنا آپ بہت اچھا حسین آپ مجھے کانٹوں پہ سفر کرنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجھے کانٹوں پہ چلنا ہے مشکل ہوتا ہے ممبر سے تاریخ بڑھنا ہے کیونکہ تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سننی ہوتی ہاں مورخ نتیجہ بدلتا ہے نتائج بدلتا ہے ہمارے میں بی بی کے تجارت کے کافلیں نکلتے ہیں عرب کے چور لٹیرے میرے بھائی عباس تشریف علیہ اکبر تشریف علیہ عرب کے چور لٹیرے رستے میں کھڑے ہوکے سمان چوری کر لیتے ہیں تین کافلیں بی بی کے لکھ چکے ہیں چوتھے دن شریعت کی ملکہ نے حیاء کا برکہ سر پہ لیا منظر کسی کرنے لگا ہوں سنگا بی بی اپنے گھر سے نکلی اور خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آکھے ابو طالب کے گھر کے دروازے سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا اے رئیسِ مسکہ میں خویلت کی بیٹی نام میرا خدیجہ باب بھی تاجر میں بھی تاجرہ مکہ کی گلیوں سے اسی ہزار اونٹ یمن اور شام کے لئے تجارت کے لئے نکلتے ہیں عرب کے یہ چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا سامان چوری کر لیتے ہیں پردہ دار ہونے کی وجہ سے ساتھ بجا نہیں سکتی سردار ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق منتیاب میرے سامان کی حفاظت کریں اتنا کہنا تھا حضرت ابو طالب نے سر اٹھایا سر اٹھا کے حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا بی بی مطمئن ہو کے چلے جائیے آج کے بعد آپ کا سامان کوئی نہیں لوٹے گا آج کے بعد آپ کے کافلے کوئی نہیں دیکھے گا اتنا کہنا تھا جناب خدیجہ واپس پلٹی بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا بی بی اس نے کہہ دی گا اور تُو نے بھی یقین کر لی گا اس سے پوچھو سائی یہ کوئی کافلے کا رستہ تبدیل کروائے گا رستے میں بندے کھڑے کرنے کا محافظ بھیجے گا اس نے طریقہ بتائیں نہیں تو مطمئن ہو کے جاری ہے بی بی نے نوکر دی گا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا اس گھر کے تو بچے بھی جھوٹ نہیں بولی گا اس گھر کا سب سے بڑا کہہ رہا کوئی نہیں لوٹے گا تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے خارے چلے جگہ لطھ لطھیں گے آپ نتیجہ آج کے دن کا نکلے گا کئی مزامین میں کٹھے کرنے لگوں بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئے حضرت ابو طالب اٹھے اور وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد کوئی نہیں لگتا تاکہ بھئے حضرت ابو طالب اپنے نوکروں سے کہا ان سب کو آج میرے گھر بولا سارے آگئے ابھی اسلام نہیں آیا یہ بات ذہن میں لگتا ہے اسلام کے لئے زمین ذرخیز ہونے لگی حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے گھر میں بلایا اور ایک تقریب کی جسے کسابوں میں کہا گیا ہے خطبت القریش قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ میں بالکل وہ تقریر پڑھنے لگا ہوں جو حضرت عمران نے اسلام سے پہلے مکہ کے کافروں کے درمیان کر لیا حرد ابو طالب نے کہا اے قریش والوں آج غوائلت کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی اسے شکایت کی ہے کہ مکہ سے اس کا سمان چھوڑی اور مکہ والے تم ہو جرمے کر رہا ہے الزام پورے شہر میں میں تمہیں اپنے گھر بلا کے تنبیہ کرتا ہوں آج کے بعد اس کے کافلے کا کچھ سمان چھوڑی نہ کرنا اگلی سطر میں ممبر پہ ہوں ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگاؤں جملہ میرا نہیں جملہ علی کے باپ نہیں میں لفظ کر دین کرتا ہوں صاحبِ نحج البلاغہ کے باپ کا جملہ آپ ذرا جملے کا قد دیکھئے گا سرکار دار لنے لگا جملہ حضرت ابو طالب کا حضرت ابو طالب نے دیکھا جو جملہ کا جملہ بالکل اسی طریقے سے طریقہ دیبری میں محفوظ ہے حضرت ابو طالب نے کہا میں تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں عورت کے کافلے لٹنا کوئی مردان کی نہیں ہے عورت کے کافلے لٹنا کوئی مردان کی نہیں ہے یہ کیا طریقہ کار ہے وہ مستور ہو کے تجارت کرے اور مکہ سے سمان چوری ہو حضرت ابو طالب کے لہجے کا اثر تبدیل ہوا تو ایک بندہ پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہو اس نے کہا اے ابو طالب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مکہ سے کوئی جوان چوری نہ کرے لیکن رئی سے مکہ ہونے کی حسیت سے کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے نوجوانوں کے لئے کرنے کا کاروبار کوئی نہیں کیا کرے وہ یہ بھی تو آپ کا حق نہیں تھا اتنا کہنا تھا حضرت ابو طالب نے کہا یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ آپ کے بچوں کے پاس روزگار کوئی ہے ہم آپ کو روزگار دیئے دیتے ہیں کیسا روزگار بلکل میں مقالب کروں حضرت ابو طالب نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدیجہ سے کاروبار میں شراکت کرنا دیتا ہوں اب جنہوں نے تو واہ واہ کا وہ تو جملہ سمجھ گیا اور جو چپ بیٹھے ہیں انہیں میں جملہ جگانے کے لئے کہوں ریڈی لگانے والے بندے سے بندہ کہتا تیرا کیوٹا کامری میں شیر رکھ دوں اس کی حالت کیا ہوگی وہ کیا کہے گا سوچ کے بتاؤں گا وہ تو اسی لمحے پر جان ہو جائے گا کہاں میں کہاں وہ ان کا ہمارا ہماری شراکت خدیجہ سے علم معاشیات کا علم اقتصادیات کا علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بندیا آز بھی دنیا کا اسلامی بینکنگ نظام علی کے باپ کے بنا ایک قانون پر چلے چلے اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا حضرت ابودالہ نے مسکر آکے کہاں جاؤ اپنے گھروں میں جس کے گھر میں ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے جس کے گھر میں ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے جس کے گھر میں ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑا لے آئے جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں خدیجہ کے مال میں رکھ دو جب تجارت کے کافلہ واپس آئے جس کے دو اونٹ ہے وہ چار لے لینا جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منابہ ملے گا آپ گئے گھروں میں جو تھا نہیں نہیں اب کراچی بولے نہ بولے جنرلہ تمہاری زمان پہ آ گیا ہے اب شہاں کے محرخے دانت کی ہے اسے کہاں فلاں بندہ گھر میں گیا دیواروں پہ ہاتھ مارے کچھ بھی نہ بچے جو تھا اللہ کی راہ میں جو تھا مجھے اس ممبر کے تک اس کی قسم کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا دگنا کروانے کے لانت سے دیا فلاں بندے نے ستنہ اونٹ دے دیئے کسی نے اللہ کی راہ میں دیا اگر آپ کہہ دلیل تو میں دلیل نہیں کہوں اگر اللہ کی راہ میں دیا تھا تو قرآن میں آیت کیوں نہیں آئی اگر آپ کہیں کسی کی بھی آیت نہیں دعا میں تجھے گھر دکھاؤں روٹیاں تین پوری صورت نازل کرنی ہے جو دیتے رہے ان کی روٹیوں کا بھی ہے جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹوں کا بھی کوئی اللہ کی راہ میں تو دیا نہیں تھا اب گئے گھروں میں جو تھا جو تھا لاکھے حضرت ابو طالب کے گھر ابو طالب مجھے نہیں پتا خدیجہ کون ہے ہم نہیں جانتے کہ کافلہ کب جائے گا سمان دیا ہے تجھے دگنا لیں گے وقت مقررہ پہ تجھ سے اب خطابت میں بڑی ایک مٹھاس ہی پیدا کرنے لگاؤں ایک جملہ یہاں پہ استعمال کرنے جبکہ ابو طالب ہم نے مال تجھے دیا ہے دگنا بھی تجھ سے لیں گے حضرت ابو طالب نے گھر میں سارا مال رکھوا کے اپنے نوکروں سے کہ جاؤ خدیجہ کے نوکروں کو بلاؤ ابھی بی بی خدیجہ کو شکایت کی ہوئے شام نہیں ہوئی ابھی وہ دن ختم نہیں ہوا فرمایا خدیجہ کے نوکروں کو بلاؤ بی بی خدیجہ کے نوکر آئے جی سردار آپ نے بلائیا ہے حضرت ابو طالب نے کہا سوان پورا کرو یہی چوری ہوا تھا کوئی بیٹھایا چلے گئے ہیں کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں سوان پورا یہی جوری ہو پریشان ہو کے گا نہیں ابو طالب یہ کہاں سے ملا فرمایا چھوڑو تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکووری ہے جو پوری ہوئی ہے چور اپنے ہاتھوں سے سمان مالی کے گھر چھوڑ کے جلے گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے تدبر یہ ہے حکمت عمران سمان گھر میں پڑا تھا وہ نے کہا یہ کہاں سے ملا حضرت ابو طالب نے کہا یہ چھوڑو یہ سمان تجارت میں ساتھ لے جاؤ ابھی اسلام نہیں آیا پڑھت عمران نے کہا بی بی کو جا کے میرا پیغام دینا کہ ابو طالب کہہ رہے یہ مال تجارت میں ساتھ لے کے جاؤ اور تجارت اسی مال سے بھی کرو اور واپس جب آئے کافلہ تو مال کا کوئی صدقہ اللہ نے اللہ نے آپ کو اللہ نے آپ کو امارت دی ہے مکہ کے غربہ کا بھی خیار رکھنا آپ کا حق ہے ابھی اسلام نہیں آیا دکھ تو مجھے اندر سے یہی مار گیا صدقہ بھی کھاتے رہے سید بھی بنتے رہے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب مولا عمیر الممنی نے خیبر فتح کیا صحیح بخاری میں لکھا ہے تو بالکل صحیح ہوگا وہاں لکھا ہے گا رسول جب خیبر فتح کر کے صحابی گھروں میں آئے ایک ایک کنتار سونا ایک ایک صحابی کی ہاتھ میں تھا اور کنتار کا وزن آگے کیا لکھا ہوا ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا جائے وہ اونٹ بھی چھوٹے قد کے نہیں تھے سواری سوار کے مطابق اچھی لگتی ہے ایک ایک کنتار سونا ایک ایک صحابی کیا لکھا ہے صحیح بخاری میں نے کہا مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلینوں سے ڈھیل رہے تھے مسلمان دکانوں پہ کرزے واپس کر رہے تھے بیت المال میں خزانہ بھر چکا تھا اسلام امیر ہو گیا تھا اب یہاں پہ سطر پڑھوں گا تو تمہارا سینہ فخر سے چھوڑا ہو جائے گا امیر المومنین اپنے گھر میں آئے ہاتھ میں وہی ظلفکار تھی ماتے پہ وہی سفر کا پسینہ تھا سیدہ نے اٹھ کے کہا میں نے سنا ہے بوزر و سلمان سے کہ قلعہ کموس میں علم بھی آپ نے گانا مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا خیبر بھی آپ کی تلوار کی وجہ سے فتح ہوا آئے تو اسلام امیر ہو گیا آئے تو مسلمان کرزے واپس کر رہے ہیں آئے تو مسلمانوں کے بچے سونے سے کہہ رہے ہیں یہ آئیلی آپ کا کمال پیچھی آ رہا ہے ہل نے مسکر آ کے فرمایا میرے سید کی بیٹی میرے آقا کی بیٹی تجھے نہیں بتا وہ صدقہ تھا ہم صدقہ تھا وہ صدقہ تھا ہم صدقہ تھا یہ جا کے کتابوں سے پھوسیے گا کسے پیٹ بھر کے کجورے نصیب ہوئی کس نے کہا تھا کہ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کجورے کھائیں یہ سب کچھ اسلام میں ہوا لی مضمون میں لطفیت ہو مضمون جاری رکھ رہے ہیں فرمایا غدی جیسے کہہ دیں اس کا کچھ صدقہ آپ پریشان اس حوالے سے ہیں اور عبرار بھائی مجھے گورتی ہی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ موضوع تو پڑھنا تھا آپ نے شادی کا یہ مقدمہ ہے اس شادی کا اس کا کچھ صدقہ ہی نے دے دے بی بی کا تجارت کا کافلہ گرے روز گھر سے نکلا اب اگلی را جب تجارت کا کافلہ گھر سے نکلا تو منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا چور محافظ ہو گئے لٹیرے پہرے دار ہو گئے تلوار مکال کے کافلے کے آگے چل کے کہے رستہ چھوڑو ہمارا مال آ رہا را سے ہم بھی کاروباری ہو گئے حساس مقامات سے کافلے کو بڑی عزت سے گزارا اگلا جملہ کہوں گا جی میں ایک رات میں چور تاجر ہو گیا محنتی ہو گئے بوریاں اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں اونٹ باندھ رہے ہیں کھول رہے ہیں ہاتھ سے کمانا شروع کر دیا ابھی سلام نہیں آیا اللہ نے تو قرآن میں بعد میں کہا تھا حساس مقامات سے وہ حبیب اللہ ہاتھ سے کمانے والے کو اللہ دوست رکھ سا ہنر ابو طالب نے پہلے سکھا دیا جس کھیتی پہ محمد نے بیج بویا تھا اس کی زمین کو ابو طالب نے ذرخیز کیا تھا عرب کے گندے معاشرے کو صاف کرنے میں ابو طالب کا قرآن اب چلا گیا تجارت کا کافلہ تجارت ہوئی اسی ہزار تلائی سونے کے دنار پہلے سے زیادہ منافع ہو نوکرونیا کے بی بی کو حساب دی اسی ہزار بی بی نے کہا اسی ہزار لہ درخو باقی مال قضانے میں جمع کرو اسی ہزار دنار جو پہلے سے زیادہ پہلے کافلوں سے زیادہ منافعی سے لہ درخو اسی ہزار تلائی دنار بی بی نے اپنی چادر میں ڈالا سطر کہوں ایک بندہ مجمع سے کراچی کا کوئی ایسا ہو جو سطر کا حق ادا فرمائے اسی ہزار تلائی سونے کے دنار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے دروازے پہ پہنچیں اسی ہزار تلائی سونے کے دنار ابو طالب کے قدموں پہ ڈھیر کیا ابو طالب تیرے تدبر کو سلام اے رئیس مقابی کل میں نے شکایت کیا اور مکہ کا محول ہی بدل گیا مزاز ہی تبدیل ہو گیا مجھے پہلے سے زیادہ منافع ہو گیا یہ چوری جیسے گناہ سے بچ رہا ہے یہ مجھے پہلے سے زیادہ منافع ہوا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں دور کون ساتھ جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے کہت کا دور ابو طالب نے یوں دیناروں کو دیکھ اور بی بی خدیجہ کی طرف دیکھ دیکھے کہا خدیجہ تو نہیں جانتی ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے ہیں پھر اگلا جملہ جو سیدوں کی ماں نے بولا وہ بھی کہوں بی بی نے کہا پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی احسان کرے اور ہماری جانب سے بدلانا ہو حیرت ابو طالب نے کہا کیا چاہتی ہے فرمایا چاہتی ہوں کہ کوئی جائداد مانگے دوں درہم و دینار مانگے دوں کاروبار میں شراکت مانگے تو دوں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے فیصلے ہمیشہ میرے لئے مشعل راہ رہیں حضرت ابو طالب نے کہا اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک کام کر بی بی خدیجہ نے کوئی حکم کیجئے کیا کرنا ہے ابو طالب مسکرہ کہتے بھتیجہ میرا جوان ہے میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے نام اس کا محمد ہے میں تو ساتھ جا نہیں سکتا اگلے کافلے میں وہ ساتھ جائے گا وہ بتائے گا کہ ہم کون ہوتے ہیں اگلی صبح ہو شریف ترین چٹا شریف ترین بھتیجے کو لے کے بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچا ایک ہی وقت میں خدیجہ کے محل میں دو چاند پلو ہوگا ملکہ تہارت تڑب کے اٹھی حریر اور ارندیب کی پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا بچ پر میں جسے خواہ میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد کی صورت میں دروازے میں کھڑے بی op پی نوکیروں نے سبز باندھی گھر میں پردے کا انتظام دو کرسیاں ادھر لگیں دو سردار ادھر بیٹھ گئے ایک مسند ادھر سجی ایک شہزادی یہاں بیٹھ گئے اچھا تو یہ ہیں آپ کی بھتیجے فرمایا رشتے میں ویسے تو محمد ابو طالب کی عقیدے کا نہ آنا ہے اللہ ہم سولے کیونکہ رشتوں میں یہ مجبوریہ نہیں کوئی چچا اپنا بیٹا بھتیجے میں قربان نہیں کرتا حرج ابو طالب نے رسول کا بستر بدل کے اپنے بیٹے سلا کے بتایا محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں میرے عقیدے کنا اچھا یہ ہیں آپ کے بتیجے یہ جائیں گے کافرامے جی یہ جائیں گے بیوی خدیجہ کی آواز آئی آپ تجارت کے ہنر سے واقف ہیں مصطفیہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ ہنر ہی کونسا ہے جس سے ہم واقف ہیں چند لمحوں کی گفتگو نے بیوی خدیجہ کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا اٹھیں نوکروں کی صف میں سے ایک با اعتماد نوکر کو اٹھایا کم یا میسرہ اٹھ میسرہ میسرہ کو الہدہ لے کے گئی بیوی نے جاکا میسرہ یہ تو میرے ہزاروں نوکر ہیں جتنا اعتماد مجھے تجھ پہ ہے مجھے کسی اور پہ نہیں ہے میسرہ یہ ہے سردار ابو طالب یہ ہے اس کا بھتیجہ یہ آج کافلے میں سا جائے گا میسرہ تیرہ صرف ایک ہی کام ہے نہ تنہیں بوری اٹھانی ہے نہ تنہیں بوری رکھنی ہے نہ تنہیں مال گھننا ہے نہ تنہیں نفع گھننا ہے نہ تنہیں اونٹ کھولنا ہے نہ تنہیں اونٹ باندھنا ہے تنہیں تجارت کا کوئی کام نہیں کرنا میسرہ دیلہ بیوی میں نے کرنا گیا ہے بیوی کہتے تیرہ صرف ایک ہی کام ہے تنہیں اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے چلنا ہے اس محمد کے سایہ بن کے چلنا ہے اور مجھے آپ پاپس آ کے بتانا ہے اس محمد کا اٹھنا کیسا ہے اس کا بیٹھنا کیسا ہے اس کا سونا کیسا ہے اس کا جاگنا کیسا ہے اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں اس کے کھانے کے صریقے کیا ہیں اس کے پہننے کے عداب کیا ہیں اس کی صیرت کیا ہے اس کی صورت کیا ہے محسن نے پیچھے مڑکے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا پھر بی بی کو دیکھا پھر پیغمبر کو دیکھا پھر بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے مڑ کے تو دیکھ اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی رہی یہ ساب علمان لکھا کہ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا میں نے اپنے بڑے باعتماد اہل سنت عالم دین دو سے پوچھا تھا میں نے کہا جی آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا اس نے کہا بلکل ہمارا بی 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 میں نے کہا وجہ بتا سکتے کیوں نہیں تھا اس کا بنایا تو اللہ نے نہیں تھا لیکن میرے نزدیک جو وجہ وہ یہ ہے کہ سایہ یا بند سے آگے چلتا یا پیچھے چلتا اللہ نے نبی کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں میرے نبی کا سایہ بھی نبی سے آگے نہ چلتا میں نے کہا بہت اچھی دلیل اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ ہی دیتے گے جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور جو پڑھے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہا جی بلکل میں نے کہا جو اللہ محمد کا سایہ محمد کی آگے برداز نہیں کرتا کوئی امتی آگے کھڑا ہوگے نماز کیسے پڑھا سارے ملکے حیدری تو میں نے کہا اللہ نے آگے نہیں بنایا تو پیچھے کیوں نہیں بنایا اس کا پیچھے ہی سلیگہ نہیں بنایا پیچھے چلنے چلوی کے صحابہ پیچھے چلتے شمائے رسالت کے پروانے اللہ گوارا نہیں کرتا کسی صحابی کا قدم محمد کے سائے پہ آ جائے میں نے کہا یہی فرق سمجھ میں آگیا صحابہ کا قدم سائے پہ آئے پرداز نہیں کرتا اہلِ بید کا اٹھو پہ باز ہی بلکل سمجھ لیا مضوان بلکل سمجھ سمجھ چلا گیا میسرہ بیچینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتی رہی میسرہ واپس آیا میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا بی بی نے کہا یہ کہا میسرہ جلدی کر میسرہ مجھے یہ نہیں بتانا کس شہر میں مال زیادہ بھی کا کس میں کم بھی کا کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا میسرہ تجارت کی نہیں میسرہ مجھے میری عبادت کی باتیں بتا میسرہ جلدی کر مجھے اس محمدی عربی کی باتیں بتا میسرہ نے کہا بی بی میں تجھے اس محمد کی کیا کیا باتیں بتاؤ یہ جنگل میں جاتا تھا درین دیس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے یہ ٹوکر مارتا چشمیں بناتے تھے بی بی یہ پتھر پہ پاؤں رکھتا تھا نقش بناتا تھا یہ ریت پہ قدم رکھتا تھا نقش نہیں برتا تھا بی بی نے چپ ہو جائے اتنا بتا عیب تو کوئی نہیں دیکھا میزرہ تیری عزت کی قسم یا فو پہ عیب ہے یا یہ عیب ہے اس جیسا بھی کوئی ہے اس جیسا بھی کوئی ہے اتنا کہنا تھا خوش ہوئی سیدوں کی ماں میزرہ اتنی اچھی خوشکمری سو اون سونا اسی اون چاندی یمن کی ساری جائدہ تیری جو چپ ہو گیا دیا بی بی نے ہے سو اون سونا میں پنجاب میں ایک دیکھا پڑھا تو میں نے کہا سو اون سونا میں نے کہا شکر ہے اس نے کلکولیٹر نہیں کال لے سو اون سونا اسی اون چاندی یمن کی ساری جیدہ بی بی کیوں بی بی کام صرف ایک کر شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر سے محصرہ دے تھا بی بی سو اون سو ناسی اون چاندی یمن کی ساری جیدہ نہیں بی بی کام مشکل ہے عجرت تھوڑی ہے بی بی دے گا دیا موں سے بول تجھے کیا چاہیے محصرہ دے بی 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 اپنا سو نا اپنے پاس رکھ تری چاندی تجھے نصیب تری جائدہ تجھے مبارک پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں جو سفر میں میں دیکھایا ہوں اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا وعدہ ایک کر جنت تیری اولاد کی محبت کرنا جنت دے اسے کہتے ہیں ام المعصومین یہاں اسلام سے دیا نہیں جا رہا اب یہاں میں جن آنکھوں میں سوال ہے میں ممبر سے سوال پالا پیغام بی بی نے کیوں بھی جا اور اس میں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس میں دلیل رکھا ہوں پیغام بی بی کی طرف سے کیا اگر پیغام نبی کی طرف سے آج مولوی کہہ دیتا مالدار جو تھی مہاد شہو حسین حسین اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی عرب کی شہزادی کو شادی کے پیغام ہوئی خدا لكنانا خدیجہ نہ کردار مصطفیٰ پہ کوئی تحمد برداشت نہیں کرتا پیغام تو بھیج دی بی بین نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں میری کہنا میرا مزاج میرا بھرم ہے کیا کہے گی دنیا عورتوں کے شادی کا پیغام بھیجا اور یہ دستور دنیا ہے پیغام لڑکی والوں کی ہاں سے نہیں جاتی ہاں لڑکی والوں کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے تو خود بات نہیں کرتی درمیان میں کسی موزس کو ڈالتی یہ لڑکا اچھا ہے پڑھا لکھا بھی کہا تو بات چلا کراچی عقیدہ سنتا ہے جیسے محمد کو علی بڑے پسند تھے درمیان میں اللہ کو ڈالے گا کوئی ہے دو بات چاہتا بشور اور نکاح آرش پہ ہوا تھا مولا امیر المومنین کا نکاح آرش پہ ہونا بھی آرش پہ چاہیے تھے کیونکہ نکاح لڑکی والوں کے گھر ہوتا ہے پیغام بیوی نے بھیجا آواز پروردگارہی خدیجہ دو پیغام بھیج میں کسی کا کرز نہیں رکھتا میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا میرے مالک میں عورت ہوگے شادی کا پیغام بھیجوں تو احسان کا بدلہ کیسا کراچی جتنا بول سکے اتنا بولنا آواز پروردگار آئی پیغام بھیج میں شریعت محمد بنا دوں گا نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرزی پوچھیں پھر لڑکے کی رضا میں نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا آج بھی نکاح کا اختیار عورت کے پاس اسلام برابری کے حقوق دیتا ہے طلاق کا اختیار مرد کو دیا دیا نکاح کا اختیار عورت کو دیا ایک شخص نے مولا سے پوچھا تھا میرے مالی کی سلام عدل کرتا ہے بیٹے کا ہی سب دگنا کیوں آؤ بیٹی کا ایک امام نے مسکر آکے فرمایا بیٹی دو گھروں سے لیتی ہے باپ کے گھر سے بھی شوہر کے گھر سے اتنا ہی بنتا ہے جتنا بیٹے کے بنتا ہے اسلام نے برابری دی ہے اسلام نے عدل دی فرمایا پیغام تو بھیج پیغام تیرے ہاں سے جائے گا فرمایا پیغام چلا گیا نبی کی گھر میں رشتے کو قبول کیا گیا دس ربیو لول شادی کا دل مقرن پائے آج 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 یہ جو دن گزر گیا آج آج ہمارے نبی کی برات بی بی کے دروازے پہ اب ایک لمحے کے لیے میں ذرا تھوڑا سا یوں وقیدت کی دنیا میں آنا چاہتا ہوں جی چاہتا ہے نا کبھی اپنا بھی من چاہتا ہے ادھر شورا کی مجودگی میں ہمیشہ تخیل کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے جب شادی کہیں بھی بھی ہو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگی شادی کا کارڈ سکتا ہے یہ سب سے پہلا مرحلہ شادی کا پہلا جن کی ہو چکی ہے وہ تو بولنے گے نہیں جن کی نہیں ہوئی میرا مولا کرم فرمائے عزت آبرو کے ساتھ ہر ایک باب کو بیٹے کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے پہلا مرحلہ آباس شادی کا دعوت آمد رسول کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا میں نے اجازت مانگ لی گئے میں نے ان برادران سے اجازت مانگ لی گئے شادی کے دعوت نامے میں پہلی پہلی سطر کے لکھے 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 کہ مکرمی و محترمی جناب اسلام علیکم ہم اپنے پیارے بیٹے فلان 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 کی شادی فلان تاریخ کو ہونا قرار پھائی ہے ہم آپ سے شرکت کی استدعہ کرتے ہیں ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ لکھا یاسین مزمل مدسر یعنی ہمارا بیٹا محمد اس کی شادی دس ربیو لول کو ہونا قرار پھائی ہے آگے حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے شرکت کی استدعہ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں ہم آپ کو شرکت کا حکم دیتے ہیں اس گھر میں اپیل نہیں ہوتی اس گھر میں حکم ہوتی شادی کا کار تقسیم کون کرتا ہے یہ شادی کا کار ہوتا ہے کون تقسیم کرتا ہے نوکہ حرد ابو طالب نے اپنے پرانے نوکر کو بلایا جبریل میرے محمد کی شادی کے دعوت نامے تقسیم کر کے جو براتی دور سے آنے ہو وہ پہلے آ جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا دور کے رشتہ دار پہلے آ جاتے ہیں بیرون ملک سے کسی نے آنا ہو وہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے آ گیا رسول کے سارے رشتہ دار پہلے آ گئے کیونکہ سب ہی دور سے آنے والے تھے سارے ہی عرش پہ رہتے تھے اور جو قریبی رشتہ دار شادی سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے صاحب خانہ اس سے آکے پوچھتے ہیں کہ شادی کی مضروفیت میں ہمارے لئے کوئی حکم کتنا اچھا منظر ہوگا جب سوہ لاکھ لبیوں نے ابو طالب سے پوچھا ہوگا ہمارے لائے کوئی حکم حضرت ابو طالب نے سب کو شادی کے انتظامات بتانے شروع کیے میں آج کے دور کے جو کچھ ہوتے ہیں انتظام انہیں ذہنی طور پر اپلائی کرنا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تو پھر گھر کا کوئی بڑا ہے وہ بڑا کہے گا گھر والوں میں سے خاندان کا ایک بڑا اچھا بیٹا تیرا کام یہ ہے تو نے براد کے لئے گاڑیوں کا انتظام کرنا ہے تو نے کھانے کو دیکھنا ہے تو نے مہمانوں کے رات کے سننے کے لئے بندوبست کرنا ہے ایسا ہی ہے سوالاک نبی صف باندھ کے کھڑے تھے ابو طالب نے سب کو انتظامات بتانے شروع کیے ابراہیم تو نے میرے محمد کے سر پہ تاجے خلط رکھنا ہے یوسف تو نے میرے محمد کے حسن کا صدقہ دینا ہے دعود تو نے زبوری لہجے میں محمد کا صحرہ پڑھنا ہے اگلی صدر بھی تو میں آپ سے داد لوں گا مکہ کا کچھا رستہ تھا براتی ارش والے تھے پانی چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا برات سجنی شروع ہو گئی یوں دلہ اپنے گھر سے باہر آئے کیا دلہ کی شان یاسین کا صحرہ مضمل کی مہندی تاہا کی لڑیاں انما یرید اللہ کی چادر انما ولیوکم اللہ کی انگوٹھی پلععوذ برب الفلک کی دھونی ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے اوہ گستاخو دروازے کھول کے دیکھو یتیم کی نہیں میرے سردار کی برات سج دھج کے برات بی بی خلیجہ کے دروازے میں پہنچے ایک اور طریقہ کار بھی ہے ہمیشہ تو براہ دوسرے گھر جانی ہونا تو گھر والوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ اپنے خاندان میں جو ساحب ہی حسیت لوگ ہیں انہیں آگے رکھیں ایسا ہی ہے نا دی خاندان میں کوئی بڑا جج ہے کوئی منیسٹر ہے کوئی وزید ہے اسے بلایا جاتا ہے آپ نے ضرور عزت افضائی کر لی آپ ہمارے ساتھ ضرور آئیے گا تاکہ آگے آگے چلیں اگلے خاندان کو پتا چلیں یہ خاندان کوئی چھوٹا نہیں ایسا ہی ہے پہلا روب ذرا اچھا پڑے پہلا روب اچھا ہونا شاید ذرا پتا چلے کہ ان کے خاندان میں بڑے بڑے بکلا بڑے بڑے جج بڑے بڑے منسٹر ہیں بڑے آفیسر ہیں برات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ جائے برات کا روب دیکھیں ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یوسف یاکوب یہیہ زکریہ دہود سلمان برات سج کے جا رہی تھی جو ہی بی بی کے دروازے پہنچی براتیوں کا روب تھم گیا استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کہیں ہوا کہیں آس آئے 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 آؤ سنو ہم سے نبی کی شادی استقبال کرنے والیوں میں مریم ہوا آفیہ سارا برات کو بٹھایا گیا جب میں یہ مضمون ترتیب دے رہا تھا تو میں نے وہ چھ سات سال پہلے یہ مضمون ترتیب دی کتابوں میں بڑھانا کہ کتاب میں ایک جملہ لکھا تھا کہ بی بی خدیجہ کے جس محل کے جس کمرے میں برات کو بٹھایا گیا وہاں ریش مدیبہ کے پردے تھے وہاں زمرد اور یقود کے فنوس تھے وہاں پہ ایرانی کلین تھے وہاں پہ سونے اور چاندی کے برطن تھے میں نے جب یہ سارے الفاظ پڑھے مگر نہیں بی بی یہ تیرے شایعان شاہن میں میں نے لفظ تبدیل کر دیئے اب داد پھر یہاں سے لینے لگا تطہیر کے پردے تھے مودت کا کلین تھا آل امران کا فنوس تھا توبہ کے برطن تھے جن میں کوسر تھی پلانے والا جبریل تھا بڑے گھر کی شادی ہو نا جی مضمون جاترہ یا نہیں جاترہ جی بڑے گھر کی شادی ہو نا نکی بھائی علی بھائی بڑے گھر کی شادی ہو تو لوگوں کو ذہن میں لوگوں کے چیز آ جاتی ہے یہ بہت بڑے گھر کی شادی ہے لوگ پہلے سے ذہن بنانا شروع کر لیتے ہیں میار ایک قائم کر لیتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ یہ کھانے کی ڈشنز ہوں گی بڑے گھر کی شادی ہے مہمانوں کو کوئی چھوٹے موٹی توازو تو نہیں ہوگی بڑے آلہ بہمانے میں توازو میں نے کتابوں سے کہا کہ آخر ملیقہ العرب کے دروازے میں برات آئی تو کیا لکھوں کہ کیا کھلایا گیا میرے ذہن میں تو ایک ہی چیز آئی پوری کائنات کو کھلانے والوں نے خدیجہ کے گھر سے کھایا کائنات کو رزق بانٹنے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھایا یہاں تاریخ میں جملہ نہ ہو میں زندگی پھر منبر پہ آنا چھوڑ جو کر میں کتابوں سے ثابت نہ کر سکتا کتابیں کہتی ہیں اس دن بی بی نے پورے مکہ کو سونے کے پرتنوں میں کھانا کھلایا تھا اور کھانا کھلانے کے بعد بی بی نے اپنے نوکہ سے کہا تھا مکہ کی پہاڑی پہ جا کے اعلان کر دے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے چھوٹے برطن چھوڑ کے نہ جارا لے جاؤ میرے محمد کا صدقہ کئی سال لوگ ان برطنوں کو بیچ کے اپنی نسلیں سوارتے رہے رہے لے جاؤ یہ میرے محمد کا صدقہ مضمون کھولتا چلا جاؤں تو یہ رات گزر جائے برات کھا چکی استقبال ہو چکا اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے یہ آگے آگے سارے شادی والے بیٹھتے ہیں اگلا مرحلہ ہوتا ہے نکاح اب میں وہاں بھی آج کے دور کا عبرار بھائی آج کے دور کا ذمہ دیں محول درد دکھانے جب نکاح ہونے لگتا ہے نا اس وقت منظر کیا ہوتا ہے دلہ سٹیج پہ ساتھ دلہے کے یار دوست خوش گفریوں میں مصروف ہوتا ہے ایسا یہ ہے آپ کیوں اداسہ کسی اس کے لیے آپ پرسل ہے خوش گفریوں میں خوش گفریوں میں مصروف ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک ایسی شخصیت شادی حال میں یا جس مقام پہ شادی اس پندال میں داخل ہوتی ہے کہ اس کی آتے ہی یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ شخصیت ہے نکاح خان جب نکاح خان یوں پندال میں داخل ہوتا ہے نا تو یار دوست وہ جو گپے لگا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نکاح خان اور کچھ بزرگ جو ہیں خاندان کو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ فوراں اٹھ جاتے ہیں نکاح خان کے آتے ہی یار چلے جاتے ہیں نکاح خان کے آتے ہی یار چلے جاتے ہیں اس دن بڑی وی آئی پی حیثیت ہوتی ہے دلہے کی پوری شادی کا مرکزی کردار تو دلہ ہی ہوتا ہے جب سارے نکاح خان کے احترام میں اٹھتے ہیں تو بے شک وہ پورا اپنا ڈریس پہنے ہوئے ہو لیکن وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھتا ہے اگر پہلے تو اسے سارا ہی کھڑے ہونا چاہیے اگر سارا نام جو اٹھ سکے تو وہ تھوڑا ہوتا ہے جی بسم اللہ کیللہ آغا صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب جی جگہ تھوڑی سی اپنی چھوڑتا ہے نکاح خان کو بٹھاتا ہے کراچی جتنا بول سکے اتنا بولا ابو طالب آپ کے قرضے تو اسی وقت نہیں پورے ہوگے جب محمد نے آپ کے احترام کہا جی بسم اللہ آئیں آئیں تشریف رکھیں اب 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 مولوی اب تھوڑی مہربانی ہم پہ کر دے تُو نے بارہ ربیل ابل جلوس نکالا ہے تُو نے پورا مہینہ جھنڈیاں لگانی ہے ہمیں بتا دے ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا ہمارے نبی کا خدوائے نکاح کس نے دیکھا تھا کتاب تین چاہو چار چاہو سات چاہو دس چاہو میں ممبر پہ دکھانے کے لئے تکاروں حضرت ابو طالب بیوی خدیجہ کے خاندان کے سامنے نبی کے پہلوں میں بیٹھے پہلوں میں بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے پہلا جملہ الحمدللہ اللذی شدف حضرت ابو طالب نبی اور خدیجہ کے درمیان بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ یہاں کراچی بور ہو گیا یہاں تھا گیا ہے ابھی قرآن اترنے میں پندرہ سال باقی ہیں اور ابو طالب کر الحمدللہ الحمدللہ اللذی شعر حمدلللہ تریف صلی اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں رکھا واہ کامل ناسا اور ہمیں انشانوں کا حاکم بنا کے بیجا ویبن الصفا ویبن المروہ ہم صفا کے بیٹے ہیں ہم مروہ کے بیٹے ہیں کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہوئی ہے ہم آجگیوں کو کھانا کھناتے ہیں یہ کہہ کے حضرت ابو طالب کہا حاضر آخی محمد ابن عبداللہ یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے وہ حاضر شرفن و نبلن و فضن کسیرہ پورے عرم ہے اس سے بڑا امیر کوئی نہیں پورے عرم ہے اس کی فضیدت کا ثانی کوئی نہیں پورے عرم ہے اس سے بہتر شریف کوئی نہیں یہ کہہ کے حضرت ابو طالب کہا میں اپنے بھتیجے محمد کا آگ تمہارے خاندان کی عصت والی بی بی خدیجہ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں یہ کہہ کے حضرت ابو طالب اٹھے اور بی بی خدیجہ کے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالکا وہ حق محرم انمالی اے خاندان خدیجہ حق میں ہے تم بتاؤ رقم ہے دیتا حق میں ہے تم بتاؤ رقم ہے دیتا آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھیں مولا کس خاندان سے گہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی کلین بچھتے ہیں جن کے نوکلوں کے خیموں کے رستے سونے کے ہیں مولا زمینے مانگ لی کہاں زدے گا آسمان مانگ لی کہاں زدے گا ابو طالب کا گسپا آخ نپال اللہ نے کائنات میں وہ جید پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حقومت نہ مانگو مانگو جو چاہتے ہو میں دیتا ہوں کتنا دیا کتنا دیا سات سو مشکال چاندی اور کتابیں کہتی ہیں اس دور میں ایک مشکال چاندی میں سو اون سرخ آنکھوں والے کی کتار آتی علی کے باپ نے حق مہر اپنی جیب سے دیا اور پھر واپس نہیں لیا دو حسنیوں کا احسان ہے نبی پہ ایک علی کا باپ ایک زہرہ کی ماں آج نہ کسی مسجد میں علی کا تذکرہ نہ علی کے باپ کا ذکر نہ زہرہ کی بات نہ خدیجہ کی کہانی اسلام بچا ہے تو نبی کی وجہ سے نبی بچا ہے تو ان دو حسنیوں کی وجہ سے جس نے رسالت کو بچایا وہ یہ دو شخصیات تھے اللہ اس خاندان میں مزید رحم فرمائے اللہ نے سلمان کی شکل میں اس خاندان میں ایک اور چراغ روشن کیا ہے میری شہزادی اس بچے کی زندگی دراز فرمائے یہ سلسلہ اعضاء ان کی نسلوں میں یوں ہی منتقل ہوتا رہے ایک گزارش میں آخر میں ایک یا ڈیڑھ منٹ کی ضرور کروں ایام اعضاء ختم ہوئے ہیں اعضاداری ختم نہیں ہوئے سو کے دن ختم ہوئے ہیں سو ختم نہیں ہوئے ایک احسان کرنا کراچی میں الویدائی مجلس میں میں نے کبھی زندگی میں ممبر پہ علامہ خطیب زاکر بن کے میں بیٹھ رہے ہیں شبیر کا ایک چھوٹا سمادہ خان ہو میں نے اکثر ممبر سے کہا ہے ماتمی کے پاؤں کے جوتی کے نیچے جو مٹی کے ذرہ ہے اس کا قدم اس سے بڑا ہے میں اپنی حیثیت سے بڑا واقف ہوں میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا دو ماہ آٹھ دن علی کی بیٹی ہیں ہماری مہمان رہی ہیں کپڑے تبدیل کرنا عقیدہ تبدیل نہ کرنا لباس کا رنگ بدلنا آنکھوں کا رنگ نہ بدلنا یہ نہ ہو کہ ہم زمانے میں واپس جائے جائیں اور حسین کو بھول جائیں یہ تو ان کا کرم ہے انہیں ہماری اولاد کا اتنا خیال ہے کہ جاؤ اپنے بچوں کی شادیاں کر لو جاؤ اپنی اولاد کی خوشیاں کر لو ان کے چالیس دروازے تو نہیں کھلے اکبر کے سر پہ سہرہ تو نہیں آیا سخرا تو آج بھی دروازے پہ بیٹھی ہے سکینہ کے ہاتھوں پہ تو بھی دگرسیاں ہیں میرا پردے والا امام تو ابھی بھی لہو رو رہا ہے ایک احسان کرنا دو ماہ آٹھ دن حسین نے تمہاری تربیت کی ہے تم امام بار گاؤں میں آئے ہو حسین ہی بننے کے لئے حسین جتنا تمہیں نکھار سکتے تھے حسین نے تمہیں نکھار دیا حسین نے تمہارے آنسوں سے تمہارے پچھلے گناہ مٹا دیئے مجھ سے پہلے بس کبھار سکتمہ 進ال مجھانا مجھانا awesome بسنا bon بسنا اللہ بسنا بسنا لدم